عالمی کتاب میلے میں کادیانیوں کی بھرپور شرکت اپنے مذہب کی زور و شور سے تبلیغ مسلمان غائب بھارت میں عالمی کتاب میلے 2018 کے موقع پر جماعت احمدیہ نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ایک بکس ٹول کی وجہے چھے بکس ٹولوں کے برابر جگہ لے گی تفصیلات کے مطابق بھارت کے شہر تیلی میں چھبیسویں عالمی کتاب میلے کا آغاز چھے جنوری 2018 سے چودہ جنوری 2018 تک ہوا میلے میں یورپی یونین میں شامل ستائیس ممالک کے علاوہ ایران، مکاؤ، چاپان، نیپال، سری لنکا، اتہیت عرب امارات اور برطانیہ سوی چالیس ممالک نے شرکت کی ہندوستان کے مختلف مذاہب کے لوگ بھی بڑے بڑے سٹال لگاتے ہیں جن میں رسس، بتمت، جینمت، سکمت اور عیسائیت شامل ہیں لیکن اس بار قادیانیت کے لوگوں نے بڑی جگہ لے کر اپنا بکس ٹول لگا رکھا تھا جماعت احمدیہ نے چھے بکس ٹولوں کے برابر جگہ لے رکھی تھی جہاں سے وہ اپنے کتابوں کی فروخت کم کرتے اور اپنے مذہب کی تشریف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے افکار و نظریات کو فروغ دیتے ہیں وہ مخت لٹریچر تقسیم کرتے ہیں لیکن قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ مذہب اسلام کی وہاں نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی جماعت احمدیہ کی جانب سے اپنے سٹال پر دو سو پچاس سے زائد کتب رکھی گئی تھی جن میں مختلف زبانوں میں قرآن مجید کا تحریف شدہ ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اور اس پر لکھی گئی مختلف کتابیں جماعت احمدیہ کی تاریخ اور دیگر موضوعات کے متعلق کتب ہندی، انگریزی، عربی، اردو اور پنجابی زبان میں ڈسپلیے کی گئیں تھی اس موقع پر قادیانی جماعت کی جانب سے ہر وزیٹر کو کچھ کتابیں مفت تقسیم کی گئیں سٹال پر موجود قادیانی نمائندے کا اخباری نمائند سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے تحریک کے بانی مرزا غلام احمد عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا روحانی روپ اور دنیا کے تمام مذاہب کے روحانی نبی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سٹال کے لیے تقریباً دس لاکھ روپے خرچ کیے جبکہ ہماری سیل زیادہ سے زیادہ دس ہزار روپے کی ہے اس موقع پر جماعت احمدیہ کے نائب انچارج نے کہا کہ ہمارا مقصد کتابوں کو فروخت کرنا نہیں بلکہ ہماری تعلیمات کو فروخت دینا ہے جبکہ لاکھوں لوگ اس میلے میں ملک بھر سے جاتے ہیں اور اپنی پسند کی کتابیں خریدتے ہیں دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہنچتی ہے اور وہ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس موقع سے قادیانی جماعت نے بھرکور فائدہ اٹھایا اور اپنے مذہب کو بطور اسلام کے غیر مسلموں کے سامنے پیش لیا یاد رہے کہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کے تمام مقاتب فکر کے نزدیک متفقہ طور پر غیر مسلم ہیں اور ان کا خود کو مسلمان کہنا ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے وہ مرزا غلام احمد کو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور مسیح معود مانتے ہیں جبکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا نبی نہیں ہو سکتا اور نبوت کا دعویدار اور ان کے پیرکار غیر مسلم ہیں موسیقی